مسئلہ نمبر بائیس دعا کے آداب میں سے یہ بھی ایک عدب ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ سے شروع کرے ڈائریک کیا چاہیے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے اللہ کی تعریف کرے سخی کی تعریف سؤال کی ابتدا ہوتی ہے یہ عدب ہے کہ کچھ مانگنا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے اوصاف اس کی صفات اس کی خوبیاں اس کی تعریف بیان کی جائے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے ایک ذریعہ ہے اور عدب ہے ڈائریک اقدم مانگنا جائز ہے لیکن افضل ایک انسان کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلاً یقول اللہم انی اسعالکا انی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ دعا کی ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے کیا دعا کی کیسے دعا کی شروعات دعا کی کیسے کی اللہم انی اسعالک اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلے سے اس بات کی بنیاد پر کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تُو اللہ ہے تُو سچا معبود ہے اللہ کے معنی کیا ہے سچا معبود الاللہ الالہ سچا معبود تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تُو احد ہے تُو السمد ہے تُو یقتہ ہے تُو کسی کا محتاج ہے نہیں سب تیرے محتاج ہیں لم يلد ولم يولد تُو سے کوئی پیدا نہیں ہوا تیرے کوئی اولاد نہیں ولم يولد تُو کسی سے پیدا نہیں ہوا ولم يکل لہو کفن احد اور تیری برابری کا کوئی نہیں یہ کیا ہے اللہ کی تحریف ہے اللہ کی بڑے اور اقدم عالی اور جامع کریمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهِ بِالْإِسْمِ الَّذِي اِذَا سُئِلَ بِهِ اعطا وَإِذَا دُعْيَ بِهِ عجاب تُو نے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے دعا کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے سے کچھ سوال کیا جائے مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے اور اس سے دعا کی جائے تو اس دعا قبول کرتا ہے یعنی یہ کلمات کیا ہیں ایسے ہیں کہ ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اگر اس نام کے ذریعے سے جب اللہ کو پکارا جائے اس نام سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ مانگیوی چیز عطا کرتا ہے اور اس دعا کو قبول کرتا ہے تو یہ جو کلمات ہیں کیا اللہ کی تعریف کے ہیں اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے کیونکہ اس شخص نے کیا کہا اے اللہ میں اس عمل کی بنیاد پر تو اس سے مانگ رہا ہوں کہ میں گوائی دیتا ہوں یعنی اپنا عمل بطور وسیلے کے پیش کیا دعا کی قبولیت کے لئے اس حدیث کو امام ابو دعوت تنمیدی ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے اسے دعا قبول ہوتی ہے اس میں اس میں اعظم بھی اس میں اعظم اس کو کہا جاتا ہے ایسا نام جس سے دعا قبول ہوتی ہے تو علمانی مختلف اقوال اس میں ذکر کی ہیں کہ الاحاد السمد یہ سارے نام جو ہیں کیا ہیں اس میں اعظم میں سے اللہ اس میں اعظم ہے علمانے نے کہا کہ اللہ وہ نام ہے جس کے تابع انشاءاللہ ہم اسماع صفات کا جب سلسلہ شروع کریں گے اس میں سارے ناموں کے بارے میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی پیدا فرمائے کہ اللہ کے اسماع کتنے ہیں تو ان کے بارے میں کس کس نام کا کیا کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے علمانے نے کہا کہ اللہ وہ نام ہے کہ باقی سارے نام اس کے تابعات ہیں اللہ سمیح ہے اللہ بصیر ہے اللہ علیم ہے اللہ نے اپنے بارے میں جب بھی بیان کیا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ نے باقی نام بتایا کہ اللہ ایسا ہے تو اصل اللہ کا اسم عظم کیا ہے اللہ اس کی برابری کا اگر کوئی نام اللہ نے قرآن میں کہیں ذکر کیا ہے جو مجرد اس نام سے اللہ کا تعرف ہو وہ کونسا نام ہے الرحمن الرحمن وعلى العرش استواء تو وہ کسی یعنی اللہ تعالی نے اس کو الک سے بیان کیا جیسے اللہ نے فرمایا قُلِدْعُ اللَّهَ عَوِدْعُ الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا تَدْعُفَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو جس نام سے بھی پکارو اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہے تو اللہ اور الرحمن دو نام اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے لیکن الرحمن بھی کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کے تابے وہ بھی آیا ہے لیکن اللہ کسی اور نام کے تابے نہیں آیا ہے ایک جگہ ہے لیکن وہ بھی علماء نے اس پر گفتگو کی ہے سورہ بنی سرائل میں تو ایک بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا اور آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ اور اللہ کے نام ذکر کرنا اپنی دعاوں میں ڈائریک مانگنے کی بجائے اللہ کی تعریف کرنا